اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایڈیم کو آپ جب پیچ کرتے ہیں اس کے باوجود آپ کا ایڈیم ورک نہیں کرتا اس کی کیا وجہ ہے آپ جب ایکسٹینشن ایڈیم کی انسٹال کرنے لگتے ہیں تو گوگل سٹور پر جو اپلیکیشن جب آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو لیٹسٹ ورزن کی ایکسٹینشن ڈاؤنلوڈ کر کے دیتا ہے اور آپ کا جو ورزن ہو اگر پرانا ہو اور ایکسٹینشن لے ٹیسٹ ورزن کی ہو تو آپ کا ایڈیم کام نہیں کرتا آپ نے ایکسٹینشن کیسے انسٹال کرنی ہے اپنے ورزن کے مطابق اس کا صحیح طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو آپ جو ہے اپنی ایڈیم کی فائل جو سی ڈرائیب میں موجود ہوتی ہے وہ اوپن کریں اور یہاں ہم ایڈیم کی فائل تلاش کرتے ہیں یہ ہم آگئے انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ مینیجر میں اور یہاں ہم ایک فائل ہوتی ہے سی آر ایکس فائل سی آر ایکس فائل ہماری ایکسٹینشن فائل ہوتی ہے اس سی آر ایکس فائل کو ہم ڈرائگ کرتے ہیں ہم اسے ڈرائگ کر کے اپنے گوگل ایکسٹینشن میں لے کر آتے ہیں جب اس کو ہم ڈرائگ کر کے ایکسٹینشن میں لے کر آتے ہیں تو یہ ہمیں ایڈ ایکسٹینشن کی آپشن دیتا ہے ہماری ایکسٹینشن ایڈ ہو جاتی ہے اس طرح آپ ایکسٹینشن کو ایڈ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ورجن آپ کے سسٹم میں انسٹال ہوتا ہے وہی ایکسٹینشن آپ سی آر ایکس فائل کے ذریعے ڈرائگ کرتے ہیں تو آپ کے ایکسٹینشن اپنے ورجن کے مطابق ایڈ ہو جاتی ہے تو آپ کا آئیٹم کام کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن جب آپ پلے سٹور سے گوگل سٹور سے جب آپ ایکسٹینشن انسٹال کرتے ہیں تو وہ آپ کو لیٹسٹ ورجن کی ایکسٹینشن دیتا ہے جو کام نہیں کرتی ٹھیک طرح سے تو ایندہ آپ نے جب بھی اگر آپ کا ورجن اولڈ ہو اور ایکسٹینشن آپ کو نیو ہو تو وہ کام نہیں کرے گا اس طرح سے آپ ایکسٹینشن اگر ایکسٹینشن ڈرائگ انڈراب کریں گے گوگل میں تو وہ آپ کا ٹھیک طرح سے کام کرے گا اللہ حافظ دوستو سبسکرائب کرو میرے چینل کو